السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وضو کے بعد کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر اس نے مذکرہ کلمات کہے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں داخل ہو وہ کلمات یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک رہنے والوں میں شامل کر دیں آمین ناظرین اکرام اس دعا کا سکرین شوٹ نکال لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے اور وضو کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے صرف اتنی سی دعا ہے چھوٹی سی پہلا تو آدھا دعا جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہے اور اس کے بعد چھوٹے سی دعا ہے تین الفاظ اللہم جعلی من التوابین وجعلی من المتطاہرین اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ